یہ ہے پاکستان کیبلز کا جنگل ہم نے تین اکڑ پہ یہ بنایا ہے ہماری فیٹری کیبلز کو بیچ میں جا کے یہ دیولپ ہوا ہے 45000 سے زیادہ ٹریز پر پلانٹ ہو چکی ہے آج اس جنگل کی وجہ سے قدرت واپس آ رہی ہے پاکستان کیبل نے محولیاتی تبدیلی دیکھتے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کے تحت پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل اربن فورسٹ یعنی شہری جنگل بنایا ہے جو اس وقت دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اس میں شدید انشیٹیف کی ضرورت ہیں اور ہمارے صاحب سے تقریباً اگر ہر کوپٹ ادارہ اپنا جو رول اختیار کرے گا تو اسی سے جو ہے کوپٹ سیکٹر بھی امپیکٹ لے کے آ سکتا ہے یہ جنگل تین اکڑ پر موجود ہے جہاں تقریباً 47000 درخت لگ چکے ہیں اس جنگل کی وجہ سے یہاں زمین کی زرخیزی بڑھ رہی ہے اطراف کے موسم میں بہتری آ رہی ہے اس جنگل کو بنانے کے لیے میعواقی میتھڈ کا استعمال کیا گیا ہے میعواقی میتھڈ جو ہے ایک نیچرل فوریسٹ گرو کرتا ہے ویدھ نیٹیو سپیشیز آف تا ایریا یہ تمام درخت جو ہیں یہ تمام سپیشیز جو ہیں وہ نیٹیو ہیں پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے ریجن کی اور تقریباً 59 سپیشیز ہم نے یہاں پر لگائی ہیں جب آپ وہاں ماشاءاللہ بہترین ہوئی ہیں فائدہ اس کا کیا ہے اور یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اس کو لگانے سے پہلے زمین کو اس کی دی ہوئی سمجھے اس میں جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے بائیو ماس آف دے ایریا ویسٹ آف ادھر پرادکس جو ہے اس کو زمین میں ملا کے زمین کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں نیٹیو سپیشیز کا ایک کمبینیشن بنا کے وہ لگایا جاتا ہے اور بہت قریب قریب لگایا جاتا ہے جنرل پلانٹیشن ڈسٹنس جو ہے ڈینسٹی جو ہے وہ تقریبا تین سے ساڑھے تین سے چار پودے پر سکوئر میٹر کے فاصلے سے یہاں لگائے گئے اور رینڈم لی لگائے جاتے ہیں کہ جیسا ایک نیچرل جنگل میں ہونا چاہیے تو وہ ہم نے یہاں لگائے ہم جانتے ہیں کہ جنگل ماحول خوشگوار بناتے ہیں جنگلی حیات کا زریعہ بنتے ہیں زمین کے حسن و دل فریبی میں اضافہ کرتے ہیں اسی لیے پاکستان کیبلز نے اس جنگل کو ساری زندگی قائم رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے یہ دوزار بیس میں ہی شروع ہوا سب سے پہلا جو ہم نے انیشٹیو لیا اپنے فیٹری کی کنسٹرکشن میں وہ پلانٹیشن ہی تھا اور وہ ایک لانگٹرم کمیٹمنٹ ہے انہی سنس کے ایک دبا ہم نے چیزوں کو پلانٹ کر لیا ہے ہماری یہ سوچ ہے کہ اس فورسٹ رہا سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے جنگل لگانے کی جو ٹیکنیک ہے اس میں ہم کسی بھی سیزن میں لگا لیتے ہیں سو اوورال جو ہے وہ جنگل کی گروت سالانہ اگر آپ بیسس پہ دیکھیں گے تو وہ کسی بھی وقت نگائیں وہ ایوریج اینیویل اس کی جو گروت ہے وہ تقریباً برابر ہوتی ہے یہ جنگلات تو ہیں جو فضا میں کاربن ڈائی اکسائٹ کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے ساتھ ہی یہ اکسیجن خارج کرتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے لازمی ہے یہ خاصیت ہے اس پوری ٹیکنیک کی کہ اس میں ہم زمین میں ایسا ویسٹ مٹیریل ملاتے ہیں جو کہ گننے کا جو بچا ہوا بگاس ہوتا ہے وہ اس میں چاول کا چھلکہ ملاتے ہیں اس میں گوبر کی خان ملاتے ہیں یہ چیزیں اچھی طرح مٹی میں ملا کے اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف پودے لگاتے ہیں اور اس کو پانی دیتے ہیں کسی قسم کا کوئی کیمیکل کوئی فرٹیلائزر کوئی پیسٹیسائیڈ کسی چیز کا استعمال گی مطابق تب ہی آپ کو اس میں وہ زندگی نظر آ رہی ہے اگر ہم اس میں وہ زہر بات ڈالتے رہیں تو زہرے وہ چیزیں مر جائیں ہیں وہ نہیں رہیں گی اس کے اندر پاکستان کیبل کے ڈھائی اکڑ رگبے پر پچپن اقسام کے درخت لگائے گئے ہیں جو پرندوں ہشرات تتلیوں کا مسکن بن رہے ہیں پاکستان میں مادوم ہونے والے درختوں اور چرند پرند کی محفوظ اماجگاہ بن رہی ہے اب تک ملک بھر میں بائیس ہزار اربن فورسٹ لگ چکے ہیں جن میں سے سترہ کراچی میں لگے ہیں اور پاکستان کیبل کے تحت لگنے والا اربن فورسٹ اب تک کسی بھی انڈسٹری کی جانب سے ملک میں لگنے والے شہری جنگلوں میں سب سے بڑا جنگل ہے یہ جو میرے اردگرد اتنے سارے پتے پڑے ہیں اسے ہم کچرا سمجھتے ہیں مالی کھول آتے ہیں اس کی صفائی کراتے ہیں لیکن ماہرین کے مطابق یہ پتے یہ درخت سے ٹوٹے پتے جنگل کی گروت میں اتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں اسے ماہرین سونا کہتے ہیں یہ زمین کی غزہ ہے اس غزہ کی وجہ سے یہ جنگل اتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے ماہرین چاہتے ہیں کہ اس طرح پتے یہ زمین پر موجود رہے تاکہ زمین ان پتوں کو کھا کر زمین میں جذب ہو کر یہ غزہ کا کام کرتے رہے